موسیقی اسلام علیکم ویورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون ٹو زیرو کی ایکپوزیشن کریں گے تو سابقہ آیت سے بات چل رہی ہے اہل کتاب کی طرف سے جو مسلم جماعت کے ساتھ عداوت اور بوس کا برتاؤ ہے اس کی بات ہو رہی ہے ان کے چیروں سے بھی وہ بوس آیا ہے اور ان کے سینوں میں بھی وہ بوس چھپا ہوا ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور یہاں پر پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں جیوز کریسٹین سارے ایک جیسے نہیں بلکہ ان کی میجورٹی کی قرآن کریم بات کر رہا ہے آگے اس چیز کو قرآن کریم واضح کرے گا پیچھے بھی اس نے کیا ہے کہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں پیچھے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ برابر نہیں ہیں کہ سارے ایک جیسے ہوں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ان کی بات آگے آئے گی یہاں پر جیوز اور کریسٹین کی جو میجورٹی ہے جو مسلم جماعت کے ساتھ بغض رکھتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے جو مائنورٹی ہے ان کی جو اقلیت ہے قلیل جو لوگ ہیں جو ایمان پر ہیں ان کی بھی قرآن کریم آگے چل کر بات کرے گا تو شروع کرتے ہیں اگر کوئی اچھی بات یعنی جماعت مومنین کی بات ہو رہی ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات تمہیں شو کر بھی گزر جائے تو وہ انہیں ناگوار گزرتی ہے یہ جو جیوز ہیں کرسٹین ہیں ان کی جو میجورٹی ہے ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے اگر تمہیں کوئی اچھی بات چھو کر بھی گزر جائے اور آگے وَإِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّئَةُمْ يَفْرَهُوْ بِهَا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں جیوز اور کرسٹین کی جو میجورٹی ہے اس کا طرز عمل اس کا ایٹیٹیوڈ بیہیوئر تو ورڈ مسلم جماعت کیا ہے قرآن کریم بتا رہا ہے ذرا سے بھی تمہیں کوئی اچھی بات تمہیں کوئی ایسر ہو یا مل جائے تو ان کو بہت ناگوار ہوتی بڑی ناپسند ہوتی بڑا ان کو غصہ آتا ہے وہ انگلیاں غیز و غضب میں اپنی انگلیاں کارتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور آگے و ان تصبیرو اور اگر تم صبر کرو صبر کرتے رہو اگر تم دشمنوں کی باتوں میں الجے بگیر اپنے پروگرام پر ثابت قدمی سے چلتے رہو یہ ہے اس کا معنی و ان تصبیرو اب ہمارے ہاں صبر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ صبر کریں اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ عربی میں صبر کے معنی نہیں ہیں صبر کا مطلب ہوتا ہے سٹیڈ فارسٹ اس تقامت کے ساتھ ایک جو مقصد ہے اس کی حصول میں چلتے چلے جانا کوشش کرتے چلے جانا رکنا نہیں ہوتا اس کے اندر اس تقامت کے ساتھ ایفرٹس ٹرگل کرنی ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو صبر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ بس مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ معنی نہیں ہے صبر کے یہ ذرا آپ کلیر کر لیں اپنے نوٹ کر لیں کہیں کہ صبر کے معنی کیا ہے کیونکہ یہ لحظ بار بار آئے گا آگے بھی تو اس لئے آپ شروع میں ہی اس کو سمجھ لیں کہ صبر کیا ہوتا ہے صبر ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کو اچیب کرنے کے لیے راستے میں جتنی بھی پریشانیاں مشکلات دشواریاں ہیں اس تقامت کے ساتھ ان کو برداشت کرنا اور اپنے مقصد کو پا لینا ہر طرح کی مشکلات کو عبور کر کے کسی جگہ پر مایوس ہو کر نہ بیٹھ جانا بلکہ پوری سٹرگل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کر لینا یہ صبر ہوتا ہے کہ رکا نہیں ہے بیٹھا نہیں ہے مایوس نہیں ہوا اس تقامت کے ساتھ کوشش کرتے رہنا یہ ہوتا ہے سبر تو اس میں اس تقامت ہوتی ہے بیسیکلی اس تقامت تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ اگر تم دشمنوں کی باتوں میں الجے بغیر یعنی دشمن جو بھی باتیں کر رہے ہیں تم اس میں نہ الجو تم اپنے جو جو تمہارا ٹارگٹ ہے جو تمہارا اوبجیکٹیو ہے تم اس کی اوپر فوکس رکھ کے ثابت قدمی کے ساتھ استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ کوشش کرتے چلے جاؤ حتیہ حتیٰ کہ وہ ٹارگٹ اچھی ہو جائے یہ ہوتا ہے سبر یہاں پر قرآن کریم اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں کہ اس طرح سے تم نے سبر کرنا ہے استقامت اختیار کر کے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے بیچ میں جتنی مذہبی مخالفتیں ہوں دشمنی ہوں ان کا بغض ہو ان کا اداوت ہو ان کی نفرت ہو تو تم اس میں نہ الجو کرنے دو انہیں جو کرتے ہیں کرنے دو تم اپنا مقصد اس کو پانے کے لئے آگے بڑھتے رہو بس اگر الجو گے تو پھر مقصد کو نہیں پاس سکو گے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور آگے کہہ رہا ہے کہ وطت تکو میں نے بتایا آپ کو سبر کیا ہوتا ہے اب آگی چیز وطت تکو قرآن کریم میں بار بار آئے گا سبر تکو سبر تکو میں نے سبر کے معنی آپ کو بتائیں اب تکو پیچھے بھی بتائیں اب بھی آرہا ہے یہ لگ تکو تکو ہوتا ہے اللہ کے قوانین کی نگداش کرتے ہوئے قوانین کی خلاورجی سے بچنا ان کی خلاورجی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا اس میں ڈرنا بھی ہے بچنا بھی ہے کس سے کہ اگر ان کی قوانین کی خلاورجی کی تو ہم تباہ کن انجام کو پہنچیں گے تو اس سے ہم بچیں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ خلاورجی ہو اور اس احساس کے ساتھ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے چلے جانا یہ ہوتا ہے تقویہ تو اس میں جو مذہبی ترم ہے تقویہ کی وہ اور طرح سے ہے متقی پریزگار کی ایک ترم ہے کہ وہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو اور کس کو ایک ٹائم کا کھانا بھی میسر نہ ہو وہ ایک گجرے میں بیٹھے حلالہ کر رہا ہو دنیا کی کچھ خبر نہیں نہ کو میند نہ کوشش کچھ بھی نہیں یہ تقویہ نہیں ہے جنگلوں میں نکل جائے اور بس وہ لوگوں کا دیا وہ کھال یہ تقویہ نہیں ہے تقویہ تقویہ کے معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیئے یہ تقویہ اسی سے تقویہ ہے اللہ کے قوانین کی نگداشت کرنا ان کو فالو کرنا ایسے کرنا کہ کہیں بھی ان کی خلاف ورژی نہ ہو اور یہ احساس ہو کہ اگر ہم نے قوانین کی خلاف ورژی کی تو ہم اس کے تباق انجام سے نہیں بچ سکیں گے یہ جو غلط عمل ہے خلاف ورژی کا تو اس سے تباق کرنی ہے کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو یہ ساری چیزیں تقوی کے اندر آجتی ہیں اب سمجھائیں کہ وطت تکو یہاں پر یہ لفظ لاکر قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے قوانین کی نگداشت کرتے اور ان کی خلاف وردی سے بجتے رہو اپنے آپ کو محفوظ بناو پھر تمہارے پاس قوت اور طاقت اور اقتدار آئے گا اور آگے کہہ رہا کہ لَا يَذُرُّكُم قَيْدُهُم شَيْئًا یعنی اگر تم صبر کرو یعنی استقامت کے ساتھ تمام مسائب کو عبور کرتے چلے جاؤ وطت وردی سے بجتے رہو تو پھر کیا ہوگا لَا يَذُرُّكُم قَيْدُهُم شَيْئًا تو تمہارے دشمنوں کا مکروف ریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے دشمن کی جو بغض رکھتا ہے جو عداوت ہے وہ اہل کوئی اور بھی لوگ کوئی بھی قوم کے یا مذہب کے ہو تو کہتا ان کا مکروف ریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا تو دشمن کے مکروف ریب اس کی سازشوں سے اس کے ہیلے بہانوں سے اس کی منافقت سے اس کی بغض اور اس کی عداوت سے بچنے کا اصول قرآن نے بتایا تدبیر کیا بتائی ہے قرآن کریم نے طریقہ کیا بتایا ہے دو طریقے ہیں یہ اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے پھر دشمن کا کوئی بھی یہ قید قید کہتے ہیں مکر فریب کو تدبیر کو سازش کو تو پھر دشمن کی کوئی سازش کوئی مکر کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی اگر تم دو چیزیں کر رہے ہو سبر اور تقوی اس لئے وہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ یہ دو چیزیں بتا رہے ہیں اب یہ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے انسانوں کو گائیڈ کرتے ہیں دشمنوں سے بچنے کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں اور اس میں بھی کیا چیز ہے افتقامت ہے اور اللہ کے قوانین کی پبندی ہے اللہ کے قوانین کی اطاعت ہے دو چیزیں اگر کرتے چلے جائیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پچا سکتی اگر آپ اللہ کے قانون پر چل رہیں نہ آپ کسی سے زیادتی کریں گے نہ کسی سے آپ ظلم کریں گے نہ کسی کا حق ماریں گے نہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے دوسروں کو کوئی تکلیف ہو اس سے پھر وہ کیوں تمہیں نقصان پہنچائیں گے پھر بھی اگر وہ پہنچانا چاہیں تو تم اللہ کے قوانین کو چونکہ فالو کر رہے ہو اپنے اوپر جتنا آپ غور کریں گے آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں اوپن ہوگی تو اس کا مطلب ہوا کہ تو ان کا مکرو فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا ان کی سازشیں اور تدبیر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو اور اس سے پہلے صبر کی بات کی وہ اس تقامت کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہ دو چیزیں بتانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان اللہ بما یعملون محیط وہ جو عمل کرتے ہیں یعنی تمہارے دشمن جو عمل کرتے ہیں بلا شبہ اللہ کا قانون مقافات اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ محیط کا ہوئے ہونا چاروں طرف سے کہتا ہے کہ تم اللہ کے قوانین کو فالو کرو استقامت کے ساتھ سبر استقامت ہوتا ہے اور تقوی اللہ کے قوانین کو فالو کرنا سبر اور تقوی یہ کام تم نے کرنا ہے باقی کام جو ہے جتنا بھی وہ کر رہے ہیں تمہارے خلاف تمہارے دشمن وہ کامیاب احاطہ کیے ہوئے ہیں اس لئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بات ہو جائے کہ تم سبر بھی کرو تقوی بھی اختیار کرو استقامت کے ساتھ ایفرٹ بھی کرتے رہو اللہ کے قوانین کی پبندی بھی کرتے رہو تو پھر بھی ایسا ہو جائے کہ دشمن تمہیں نقصان پہنچا دے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ چیز کہہ رہا ہے قرآن کریم اگر وہ تمہیں نقصان بھی پہنچائے گا تو بڑا چھوٹا سا کوئی ہوگا کوئی میجر نقصان نہیں کر سکے گا تمہارا یہ چیز بھی ہو چکی ہے انہی آیات کے اندر آ چکے تو اس طرح سے آپ قرآن کو دیکھیں اس نظر سے اس غور اور تدبر کے ساتھ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر باپ اس کو سمجھاتا ہے ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے ایسے قرآن کریم کے اندر اللہ اپنے انسانوں کو سمجھاتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی سمجھاتا ہے یہ دیکھیں بظاہر کتنی معمولی باتیں ہیں دیکھنے میں لگ رہی ہیں لیکن بہت اہم ہے لیکن کتنی ڈیٹیل کے ساتھ کتنی ان کو کتنا واضح کر کے سمجھا رہا ہے تا کہ کسی قسم کی کوئی بھی کوئی کمی نہ رہ جائیں اللہ کے کلام میں کمی آئی نہیں سکتی جامع ہے مکمل ہے آیات بیانات ہیں واضح بیان جن میں کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر طرح سے بات کو سمجھا گیا ہے اور ان کو سمجھ نے کے لیے کریم کا سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ